ہمارے ساتھ موجود ہیں بوسیت اللہ خان صاحب اور مظہر عباس صاحب یہ بتائیں کہ آپ اس وقت مظفر آباد میں ہیں اور یہاں پر رات و رات تحریک انصاف پیپلز پارٹی مسلم لگ نون کی مخلوط حکومت بن گئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اب یہی تجربہ جو ہے یہ پاکستان میں بھی ریپیٹ ہوگا نہیں مجھے نہیں لگ رہا فوری طور پر اس لیے کہ انہوں نے جنہوں نے بھی تجربہ ڈیزائن کیا ہے وہ یہاں کے حالات کو دیکھتے ہوئے کیا ہوگا اور پہلے اس تجربے سے پہلے انہوں نے جو پی ٹی آئی کی جو اریجنل حکومت تھی تھرو کورٹ کہہ لیں وہ ختم ہو گئی اور اس کے بعد جب انہوں نے قبلہ تبدیل کیا اور اب بھی پی ٹی آئی کے نام صحیح ہے وہ تو تب جا کے یہ ممکن ہوا لیکن اگر وہ اس طرح کی حکومت ہوتی جس کی پالیسی ہیں اب تک آزاد کشمیر میں چل رہی تھی تو بہت مشکل تھا مدر صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو آزاد کشمیر میں ہوا ہے وہ پاکستان میں الیکشن کے بعد وہی کچھ ہوگا وہی پہ بھی جو پاکستان میں ہوتا ہے وہی آزاد کشمیر میں ہوتا ہے وہاں بھی رات و رات تبدیلی آتی ہے یہاں بھی رات و رات تبدیلی آتی ہے وہاں بھی اسی طرح آئین کو ان حیث شمت امنٹ کر دیتے ہیں یہاں بھی یہی لگتا ہے مجھے لگ یہ راہ ہے کہ یہاں تجربہ کر کے وہ دیکھ رہے ہیں اور وہاں کی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ وہاں بھی زیادہ وقت نہیں ہے اب ان کو تو لگ یہی لگ رہا ہے کہ وہاں جس طرح یہاں ٹوٹ پوٹ ہوئی جس طرح ابھی وسط کہہ رہے تھے کہ یکا یک جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گارمنٹ تھی تبدیل ہو گئی لوگ ٹوٹ گئے پریس کانفرنسز ہو گئی وہی چیز لگ رہا ہے کہ کسی نہ کسی فارم میں ہو سکتا ہے کہ اس سے ذرا تھوڑا سا مختلف ہو وہاں یہاں وہاں پہ کیونکہ پہلے الیکشنز بھی ہونے ہیں الیکشنز کس طریقے سے ہوتے ہیں انجینئرڈ الیکشنز ہوتے ہیں آزادہ نہ الیکشن تو ہمارا ایک خوابی رہا ہے ہمیشہ سے تو لگ یہ رہا ہے کہ کم و بیش اسی طرح چیزیں تبدیل وہاں بھی ہوں گی یہ ایک عجیب سا ملک ہے کہ آئین جو ہے وہ ہم ہر آدمی دم بڑھتا ہے ہر پارٹی بھی دم بڑھتی ہے لیکن جتنے بھی طرح بھی امام اٹھا کے دیکھ لیں ان میں سے بہت ساری پرسن سپیسیفک ہوتی ہیں کہ ایک خاص پرسن کے لیے فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں تو مجھے یہ جو ترمیم ابھی جو تازہ ترین ہے آزاد کشمیر میں آئین میں ترمیم یہ ظاہر ہے اس ڈیزائن کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے کی ہے لانگ رن میں نہیں دیکھتے آئین ہے یار یہ کوئی پی پی ال نہیں ہے پاکستان پینل کورڈ نہیں ہے پی بی سی لیکن اس کو اسی طرح وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور کل جب ضرورت نہیں رہے گی تو یہی ترمیم جو ہے نالیفائی کر دیں گے اتنے ہی آرام سے کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے اور جو آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے وہ اب پاکستان میں ہو گا یہی بدقسمتی ہے میر صاحب کہ ہم جس طرح بھی بسط کہہ رہے تھے کہ قائن میں ترمیم اب پوری ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے ایک ڈسکشنز ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ راتوں رات کوئی تبدیل لیا ہے چاہے وہ جتنی بھی اچھی ہو اگر کسی ترمیم پہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہوئی کسی ترمیم پہ ڈسکشن ہی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے میل آف آئی ڈی ہے تو وہ جو مائنڈ سیٹ جو ہمیں پاکستان میں نظر آتا ہے وہی بدقسمتی سے مائنڈ سیٹ ہمیں یہاں بھی نظر آ رہا ہے وہی چونکہ پولٹیکل پارٹیز اور یہ آپ کو یاد ہوگا پہلے یہ ڈیبیٹ ہوئی تھی کہ کیا پاکستان کی پولٹیکل پارٹیز کو یہاں بھی اسی طرح وہ ہونا چاہیے یہاں بھی ان کے ونگز ہونے چاہیے یہاں انڈیپینڈنٹلی لوگوں کو کام کرنا چاہیے انڈیپینڈنٹلی لوگوں کو وہ کرنا چاہیے وہ اپنی جو لائن لیتے ہیں وہ مرکزی لیڈرشپ سے لیتے ہیں یہاں وہ مرکزی لیڈرشپ کیوں نہیں ہوتی آزاد کشمیر اگر پیپلز پارٹی ہے تو انڈیپینڈنٹ آٹانومس فیصلے کیوں نہیں کرتی پی ٹی آئی کی اگر لیڈرشپ ہے تو وہ انڈیپینڈنٹ آٹانومس فیصلے کیوں نہیں کرتی مسلم لیگ کی اگر لیڈرشپ ہے جس طرح مسلم کانفرنس ہیں اور کانفرنس ہیں یہاں کی اوریجنیلٹی ختم ہو جاتی ہے تو ایک طریقے سے امپوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاریخ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آزاد کشمیر میں ایک ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے کہ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور دیگر پارٹیوں کی ایک مشترکہ حکومت بن گئی ہے مخلوط حکومت بن گئی ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اب یہی جو ایکسپیرمنٹ ہے یہ اب دوزار تئیس میں پاکستان میں ریپیٹ ہوگا دیکھیں امیر صاحب اگر آپ ہسٹریز آدمی کی دیکھیں نا تو یہ ایکسپیرمنٹ جو ہے پہلا یہی ہوتا ہے یہ تجربہ گا ہے پاکستان میں کچھ چیز لانچ کرنی ہو تو پہلے اس کو یہاں ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کیسے ہونا ہے تو اگلا جو پلان ہے وہ یہی ہے پاکستان میں ایک ہنگ پارلیمنٹ لائی جائے گی ایک مضبوط پارلیمنٹ نہیں ہوگی اس میں ہر پارٹی کو تھوڑا تھوڑا شیئر دیا جا گا جیسے یہاں ہے نون لیگ بھی بینڈ ویگن پہ ہے پیپلز پارٹی بینڈ ویگن پہ ہے اور جو ڈرنگیٹس ہیں پی ٹی آئی کے وہ بھی اس میں شامل ہیں تو پاکستان میں بھی ایسا ہوگا جو نئی وہاں پارٹی بننے جاری ہے جہانگیر تریند صاحب اور ہمارے جو فارمل پرائیم سٹر ہیں تنمیر الیاس وہ بھی اس کا حصہ ہیں تو ان کو بھی کوئی شیئر ملے گا اور پیپلز پارٹی کو بھی اور نون لیگ کو بھی اس طرح کے کچھ حکومت نازم زفرہ بادی صاحب یہ بتائیں کہ جو اس وقت مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کی جو صورتحال ہے تو اگر آپ نے کشمیریوں کے جذبات کی ترجمانی کرنی ہو تو کون سے اشار آپ کے ایسے ہیں جو ترجمانی کر سکتے ہیں جی یہ ایک چھوٹی سی نظم ہے جو میں نے دو آزار انیس میں لکھی تھی اگاست میں انوان ہے ہم کھڑے ہیں مدد کا وعدہ ہے کیسا وعدہ عمل نظارت فقط ارادہ حضور کا پنجا ہے شاہ رگ پر محاصرے پر محاصرہ ہے عدو کا پنجا ہے شاہ رگ پر محاصرے پر محاصرہ ہے ہمارے آتھوں میں اتھکڑی ہے زبان پہ تالے لگے پڑے ہیں مدد کو آؤ پکارتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں ہم کھڑے واہ 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 میں نے آپ کی ایک نظم سنی ہے جس میں مذاکرات کا بھی ذکر تھا وہ کیا ہے میں آپ کو اس کے اشار سناؤں گی اور ایک نظم بھی سناؤں گی کشمیر کے حوالے سے شہرِ توقعات سے آگے نہیں گئے تم سے تمہاری ذات سے آگے نہیں گئے اس کو آپ مطلب براڈ سپیکٹرم میں دیکھیں آپ تھوڑا سا یہ ذاتی حوالے سے نہیں ہیں شہرِ توقعات سے آگے نہیں گئے تم سے تمہاری ذات سے آگے نہیں گئے ہم تھے ہوا کے سامنے سہمے ہوئے چراغ ہم تھے ہوا کے سامنے سہمے ہوئے چراغ غم کی سیاہرات سے آگے نہیں گئے ہم بھی غبارِ میر تھے شاید اسی لیے لفظوں کے موجزات سے آگے نہیں گئے سوچا آخری شعر سناتی ہوں اس کے بعد دو شعر سناتی ہوں ہم چاک سے اتارے ہوئے لوگ ہیں یہاں ہم چاک سے اتارے ہوئے لوگ ہیں یہاں جو کوزہ گھر کے ہاتھ سے آگے نہیں گئے تو امیر صاحب جس شعر کی اب بات کر رہے ہیں وہ بھی سی غزل کا ہے سوچا تھا تم بچاؤ گے میرا چنار دیس سوچا تھا تم بچاؤ گے میرا چنار دیس تم بھی مذاکرات سے آگے نہیں گئے وا 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 وا